ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہوب کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے آپ لوگ آج کا ایک نیا ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اور آج کا ٹوپک بہت ہی انفرسٹنگ ٹوپک ہونے والا ہے یہ ایف ایم کا ایک ایسا ٹوپک ہے جو بھی بندہ ایف ایم میں ہے چاہے وہ ٹیکنیشن ہو سپر وائزر ہو انجینئر ہو سب کو یہ چیز کی جانکاری ہونا ہنڈرڈ پورسنٹ زہوری ہے اگر وہ ٹیکنیشن ہے تو ٹیکنیشن لیول کا اس کو جانکاری ہونا چاہیے سپر وائزر ہے سپر وائزر لیول کا ہونا چاہیے انجینئر ہے انجینئر لیول کا مینجر ہے تو مینجر لیول کا ہونا چاہیے بٹ ہنڈرڈ پورسنٹ اس کو جانکاری ہونا چاہیے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں وہ چیز ہے کیا کیف ایم ہر آدمی جو بھی ایف ایم فیلڈ کا سنا ہوگا وہ کیف ایم کے بارے میں ہنڈرڈ پورسنٹ جانتا ہوگا اب کیف ایم کیا ہے کیف ایم بیسیقلی سی اے ایف ایم وائٹ سے بنا کیف ایم کیف ایم کا فل فورم ہوتا ہے کیمپیوٹر ایڈڈ فیسلیٹی مینجمنٹ یہ ایک ایسا سوفٹ ویر بولیے اپلیکیشن بولیے یہ ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جو ایف ایم کے آپریشن کو سمجھ لیجیے ہنڈل کرتا ہے اب بھائی کیسے ہنڈل کرتا ہے کام تو ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہنڈل کرتا ہے تو ہاں میں بتانے کے لیے آئیے بتاتے ہیں آپ کو کیسے ہنڈل کرتا ہے ایف ایم میں کوئی بھی کمپلین جیسے آپ کسی بھی پروڈیکٹ پر کام کریں شایے وہ ریسیڈنشل بیلڈنگ ہو کمرشل بیلڈنگ ہو کوئی بھی جگہ ہو جہاں پر بھی منٹننس ہو رہا ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے کمپلین آ رہا ہے ہنڈرڈ پوزنٹ کمپلین آتا ہی ہوگا پھر اس کے بعد جب کمپلین آ رہا ہے تو کمپلین ریپورٹ کیسے ہو رہا ہے تو یہاں پر کامپلین بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ابھی جیسے ایک بیلڈنگ ہے کسی اپارٹمنٹ میں کوئی ایشیو ہوا تو وہ اپارٹمنٹ والا ڈاریک تو ٹیکنیشن سے جائے گا نہیں کانٹیک کرنے تو وہ اپارٹمنٹ والا کیا کرے گا ہر ایف ایم کمپنی کیا کرتی ہے اپنے جہاں وہ سرویس دے رہی ہے اس کو ایف ایم سوفٹویر کا اپلیکیشن دے دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی کمپلین ہو تو آپ کا ریپورٹنگ پروسیجر یہ ہوتا ہے تو آپ کمپلین میں بولو کیا کرتا ہے کمپلین رہیسٹر کرے گا اور ہر ٹیکنیشن کے پاس ایک ٹیب ہوتا ہے وہ ٹیب میں آٹومیٹک کمپلین وہاں سے رہیسٹر ہوا ہے تو ٹیب میں آ جائے گا کیف ایم سسٹم میں تو ٹیکنیشن کے پاس ابھی وہ سپروائزر یا انجینئر کے پاس جائے گا سپروائزر انجینئر اس کو کیا کرے گا اسائن کر دے گا ابھی وہاں الیکٹریشن کا کام ہے تو الیکٹریشن کو اے سی کا کام ہے تو اے سی ٹیکنیشن کو کچھ بڑا کام ہے تو ملٹی ٹیکنیشن کو تو ایسے کر کے وہ انجینئر یا سپروائزر ٹیکنیشن کو اسائن کر دے گا اب تکنیشن کا کام کیا ہے کہ تکنیشن کے پاس جو ٹیب ہے اس ٹیب میں یا موبائل میں وہ چلا جائے گا وہ تکنیشن ہر دم چیک کرتا رہتا ہے تو اس کو چلا جائے گا انفرمیشن کہ ہاں بھائی اپارٹمنٹ نمبر دو تھری ون سے ایک کمپلین ہے کہ لائٹ بلد کام نہیں کر رہا ہے اسی کھولین نہیں کر رہا جو بھی کمپلین ہو اور وہ کیا کرے گا اور وہ کلائنٹ ٹائن دیے رہتا ہے کہ میں اس ٹائم ایب لیبل رہے گا نہیں رہے گا تو اس حساب سے وہ تکنیشن وہاں جا کے اٹینٹ کرتا ہے اور جب وہ کمپلین اٹینٹ کرے گا تو سب سے پہلے اس میں کیا کرے گا وہ اپلیکیشن میں وہ کلک کرے گا ورک اسٹارٹ ہے تو وہاں سے ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا کیا کام کر رہا ہے وہ کام اگر کمپلیٹ ہو گیا تو ورک اس بین کمپلیٹڈ دو پکچر بیفور کا دو پکچر آفٹر کا ڈال کے ورک آرڈر کلوز کر دے گا اگر کچھ میٹریل چاہیے تو وہاں پہ لکھ دے گا میٹریل ریکوائیڈ میٹریل ہے تو یوز میں لکھ دے گا کہ یہ میٹریل ہم کنزیوم کیا اور فکس کیا اگر نہیں ہے تو وہ ویٹنگ کرے گا کوٹیشن ورک ہے تو وہاں پہ لکھ دے گا بھائی کوٹیشن کا کام ہے پھر وہ انجینئر یا سپروائزر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوٹیشن بنائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کرے گا تو کلائنٹ کو فوروڈ کرے گا اور وہ کام کرے گا تو یہ بیسیکلی کیا فیم کا ایک ورک آرڈر کا پھر